موسیقی 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 زخمیوں اور میتوں کو ایمبولنس کے ذریعہ آبائی علاقوں کو روانہ کیا جائے گا کراچی کاساس حادثے کی ایک اور سی سی ٹی وی پوٹیج منظر عام پر آگئے خاتون نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو ٹکر مارنے سے پہلے گاڑی کو ٹکر ماری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون نے سفید گاڑی کے عقبی دروازے کو ہٹ کیا اور فرار ہوتے ہوئے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری حادثے میں باپ بیٹی جان سے گئے حادثے پر خصوصی تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئے ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آج اہم بیٹھک ہوگی پیپلز پارٹی کے جانب سے حسن مرتلدہ اور دیگر پنجاب کے قائدین اجلاس میں شرکت کریں گے پنجاب کی سیاسے صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی صوبے میں پار شیئرنگ فاملے پر بھی غور ہوگا نون لیگ کو اپنی بقا انتشاری سیاست میں نظر آتی ہے مینڈٹ چوروں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے بیریسٹر سیف کا بیان کہا رانسان اولہ سمیر تمام دیگی رانوما آج ستمبر کا انتظار کریں لگ پتا جائے گا فتنہ پارٹی تسلیم کر لے کہ اس کے ستو مک چکے ہیں گرگٹ رنگ بدلتا ہے لیکن اس کی فطرت نہیں بدلتی وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کا بیریسٹر سیف کے بیان پر رد عمل کہا دھرنے اور جلسے اڈیالا جیل کے قیدی کا کاروبار ہیں دھرنوں اور جلسوں کے بغیر فتنہ پارٹی کو نہ بیرونی فنڈنگ ملتی ہے نہ ہی ڈیجٹل دہشتگردوں کو تنخواہ دے پاتے ہیں مریم نواز سے جرمن وزیر کی ملاقات دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا مریم نواز نے کہا کہ پاک جرمن موشی تعلقات دن با دن بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی اور محولیاتی آلودگی کا خاتمہ ترجیحاتی شامل ہیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حصول کے لیے جرمنی کی معاملت کو سراحتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں دو ہزار سولہ سلاپتہ شہری سمیت دیگر شہریوں کی بازیابے سے مطالق درخواستوں پر سمات بتایا جائے شہری کو اب تک بازیاب کیوں نہیں کروایا گیا عدالت کا استفسار شہری کی بازیابی کے لیے ستائیس جی آئی ٹیز اٹھارہ سبائی ٹاسک فورس کے اجلاس ہو چکے ہیں تفتیشی افسر کا جواب عدالت کا شہریوں کی بازیابی کے لیے جی آئی ٹیز اور پی ٹی ایف سیشنز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے شہریوں کی بازیابی کے لیے کارروائی جاری رکھنے کا حکم مرگی کے قیمتے مقرر کرنے اور بھاری جرمانوں کے خلاف کیس میں لہور ہائی کوٹ نے چکن کی بین و سبائی نقل و حمل پر پابندی کو ختم کر دیا قانون میں ایسی پابندی کی کوئی گنجائش نہیں آئندہ ایسی کارروائی کی گئی تو مطالقہ افسران کے خلاف مقدمات درچ گیا جائے عدالت کا برہمی کا اظہار اگر ایسی کوئی پابندی ثابت ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا وفاقی حکومت کا یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے سٹورز انتظامیہ کو دو ہفتے کا وقت دے دیا یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء پر سبزٹی پہلے ہی ختم کی جا چکی ہے پاکستان میں روہ سال کا سولوہ پولیو کیس رپورٹ حیدرباد میں 29 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تزدیق وزیراعظم کی فوکل پرسن برائن صداد پولیو پرگرام آئیشہ رضا فاروق کے مطابق حیدرباد میں چار ماہ سے پولیو وائرس موجود ہے پولیو وائرس کا کہیں بھی ہونا ہر بچے کے لئے خطرہ ہے ملک میں مونسون بارشوں اور سلاب کی تباہ کاریاں جاری جامپور میں برساتی پانی بستیوں میں داخل ہو گیا متعدد گھر اور پسلے متاثر کوٹ مٹھن میں کئی بستیاں ڈوب گئیں کشمور میں گڑو براج پر درمیانے درجے کا سلاب کچھے کے ساتھ دہار ڈوب گئے جعفر آباد میں مزید دو دہار زیرے آپ میہوپور میں ڈیر سو کے قریب مکانات پانی میں گھر گئے پنجاب، سن، بلوچستان اور خیبر پختون قوام مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کراچی میں ستائیس اگر سے بارشوں کا امکان کیملا ہیرس نے صدارتی نامزدگی قبول کر لیے امریکہ میں ڈیموکریٹک کنونشن کا آج آخری روز کیملا ہیرس کا کہنا ہے کہ میرا خاندان زندگی اور محبت امریکہ کے عوام ہیں امریکہ اور عوام سے محبت میری پرورش میں شامل تھی ٹرمپ اچھا نہیں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ غیر سنجیدہ انسان ہے اگر میں صدر بن گئی تو ہم مزید مضبوط ہوں گے میں گن وائلنس کے ہاتھ میں کیلئے کوشش کروں گی غزہ میں صفاق اسرائیلی فوج کے حملوں میں پھر تیزی آ گئی تولکرم میں پناہ گزین کیمپر حملہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بیالیس فلسطینی شہید ایک سو ساٹھ زخمی ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد چالیس ہزار دو سو ستر ہو گئی شکاگو میں ڈیموکرٹیک ناشنل کنونشن کے تیسرے روز بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرہ مظاہرین کا غزہ میں اسرائیلی مظالم بند کرنے کا مطالبہ ڈراول پنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان کے چار سو اٹالیس رنس کے جواب میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری تین کھلاریوں کے نقصان پر ایک سو ساٹھ رنس بنا لیے اکتیس کے سکور پر نسیم شاہ نے اوپنر زاکر حسین کو پویلین بھیجا زاکر بارہ رنس بنا سکے کپتان نجمل حسین سولہ رنس بنا کر خورم شہزاد کا شکار بنے قومی ٹیم نے دوسرے روز پہلی ایننگ سٹار سو اٹالیس رنس چھے کھلاری آؤٹ پر ڈیکلیئر کی تھی بنگلہ دیشی کرکٹر شاکیب الحسن پر ڈھاکہ میں قتل کا مقدمہ در شاکیب الحسن پر ڈارمنٹ فیکٹری کے ملازم کے قتل کا الزام آئید مقتول کے والد نے ڈھاکہ کے تھانے میں شاکیب الحسن کے خلاف قتل کا مقدمہ دلچ کرایا تھا یویفر کانفرنس لیگ کے پلے آف کے پہلے لیگ میں انگلیش فٹبال کلاب چلسی کے سوئس کلاب سرویٹے کے خلاف دو سفر سے کامیابی سعودی پرو لیگ میں النصر اور الرائید کا مقابلہ ایک ایک گول سے برابر رہا النصر کے کپتان کرسٹیانو رونالڈو گول کر کے بھی اپنی ٹیم کو فتح نہ دلا سکے وہ بلتا اسپانیا سائیکل ریس کا چھٹا مرحلہ اوشریلوی سائیکلسٹ بین اوکنر کے نام رہا بین نے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اکیلے ہی فینش لائن اگور کی ایک سو پچاسی اشاریہ پانچ کلو میٹر کا فاصلہ چار گھنٹے اٹھائیس منٹ بارہ سیکنڈز بتائے کر کے مجموعی برطری حاصل کر لی چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ورلڈ روبارٹ کانفرنس انسان نوبہ روبارٹس توجہ کا مرکز کانفرنس پچھے سگست تک جاری رہے گی اور شہرت اور کامیابی پانے کا جنون اپنے مقصد کی خاطر خطرنا اور کشمن سے لڑنے والے باصل آئیت فنکار کی کہانی ہالی ووڈ مووی مگلو پولس کا ٹریلر جاری فلم ستائی ستمبر کو ریلیس کی جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے